ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیب شائن الیکٹیکل تو دوستو آج ہمارے پاس ایک واشنگ مشین ہے جس کا کی گیر بوکس آج ہم چینج کریں گے تو چلیے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بار پول کی واشنگ مشین ہے تو اس کا گیر بوکس بلکل ہی خراب پڑا ہوا ہے دیکھئے دوستو بلکل ایک دم سے فری ہے اس کے ساری گراریاں سب کٹی ہوئی ہیں تو دوستو نہ تو یہ لوڈ اٹھاتا ہے اور موٹر ایسے ہی گھومتی رہتی ہے تو اس کا گیر بوکس خراب ہے تو چلیے اس کو مشین کو کھول لیتے ہیں اور گیر بوکس چینج کر دیں اس سے پہلے یہ ایک سکرو کھولنا ہے ہم نے یہ ایک سکرو یہاں ہے اور دو سکرو اس کے سائیڈ میں ہیں یہ والا اور یہ والا اور اسی کے دوسری سائیڈ میں بھی دو سکرو ہیں ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ہے تو دوستو یہ کھول گئے اور ہم اس کی باڈی نیچے کا پارٹ اور اوپر کا پارٹ الگ کر لیں گے اس سے پہلے یہ ایمپیلر کا یہ سکرو کھول کے ایمپیلر کو نکال لیں گے تو دیکھیں دوستو یہ ایمپیلر ہم نے کھول لیا ہے اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو اور اب ہم اس سے پہلے یہ درین کا سٹپ ہے اور یہ سپین موٹر کی بریک وائر ہے ان کو بھی الگ کر لیں گے تاکہ ہماری باڈی نیچے کی اور اوپر کی الگ الگ ہو سکے اور اسپین کا ٹپ بھی ہم نے کھول لیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے نکال لیا ہے اور یہ کھول کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس سے پہلے یہ جو موٹر سپین کی موٹر ہے اس کے یہاں پر یہ جو سپین ٹپ کے ایک سکرو بولٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے کھول لینا ہے یہ میں نے پہلے سے ہی لوس کر لیا تھا دوستو تو اس کو میں نکال لیتا ہوں تو نکالنے کے بعد سپین ٹپ ہمارا یہ الگ ہو جائے گا تب ہی ہماری یہ باڈی الگ ہوگی بیس سے تو دوستو دیکھئے اب ہمارا یہ سکرو کھل چکا ہے تو اب ہم نے اس کو باڈی کو الگ کر دیں گے تو دیکھیں یہ کچھ ایسا نہ جا رہا ہے اس میں دو موٹریں ہیں ایک سپین کی ایک واش کی تو یہ ہمارا ہے گیر بوکس تو دوستو اسی کو ہم نے اسی کو ہم چینج کرنے والے ہیں اس کے چار سکرو ہیں اس کے آس پاس لگے ہوتے ہیں تو ان کو کھول کے ہم نے گیر بوکس کو باہر نکال لینا ہے دوستو تو چلیے اس کو کھول لیا ہے ہم نے یہ نکال دیا ہے تو دوستو یہ تھوڑا سا ڈیٹرزنٹ وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا جمع ہوتا ہے تو تو ہلکا سا تھوڑا سا ٹائٹ سے نکلتا ہے ہلکا سا سکرو ڈرائیور کی مدد سے اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ دیکھئے سیل ہے یہ دو موٹریں ہیں یہ واش ٹپ کی موٹر ہے یہ سپین کی موٹر ہے تو دوستو یہ ہم نے گیر بوکس لے لیا ہے جو مارگٹ میں مل جاتا ہے تو آج ہم اسی کو فٹ کرنے والے ہیں چلیے فٹ کر لیتے ہیں اس کو جو ہم نے اس کے چار سکرو کھولے تھے تو وہ اب ہم وہیں پر ہی لگا دیں گے اس کو اس کو اب ہم فٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہم نے سکرو ٹائٹ کر دی ہیں دوستو اور اب ہم مشین کو بھی سیدھا کر لیں گے یہ آپس میں اس کے فٹ جوڑ کے اور یہ سارے سکرو ہم نے اس کے لگا دیئے ہیں تو چلیے اس کے اس کو اب چیک کر لیتے ہیں یہاں کے سکرو اگر آئیے ہم نے اس اچھے سے ٹیٹ ٹائٹ کر دیئے ہیں سوری اور یہ ایمپیلر اب ہم لگا لیتے ہیں اس کا ایمپیلر لگا کے اور اس کا جو سینٹر کا سکرو ہے وہ بھی ہم اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے دوستو اس کو دوستو یہ مشین بلکل بھی کپڑے کا لوڈ اٹھانی رہی تھی اور اب ہم نے اس کا گیر بوکس چینج کر دیا ہے تو اب یہ اچھے سے ورکنگ کرے گی تو دوستو آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا چینل کو اور لائک بھی کر دینا شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا اثر تاکہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا تو دوستو یہ ہم نے امپیلر بھی فٹ کر لیا اور اس کے ڈرین اور بریک وائر بھی ہم لگا دیں گے تو چلیے اب ہم نے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا گیر بوکس کام کر رہا ہے کہ نہیں تو دوستو دیکھئے اب یہ ورکنگ کنڈیشن میں آ گیا ہے اور اب یہ اچھے سے کام کرے گا تو دوستو آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو جرور کر لیجے گا تھینک یو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد آپ کنڈیو دیکھنے کنڈیو دیکھنے کنڈیو دیکھنے